ریاستی اداروں کے خلاف نفرہ نگیز بیانیاں پنجاب کابینہ نے بانے پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف قانونی کاروائی کی منظوری دے دی وزیر علیہ مریم نواز کے زیرے صدار صوبائی کابینہ کے آٹھ میں اجلاس میں بانے پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں پر انٹی سٹیٹ بیانی پر قانونی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا بورڈ آف راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھورٹی کے دو ٹیکنیکل ایکسپرٹس طاہر مسود اور شیخ محمد محمود کی نامزدگی پامکو اور ایرانی کمپنی ایم ایم آئی سی کے ساتھ سیٹلمنٹ کی بھی منظوری بارہ رکنی کابینہ سٹیننگ کمیٹی برائے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی تشکیل نوکی بھی منظوری دے دی گئی پنجاب رورل سسٹیننیویل وارٹر سپلائی اینڈ سینٹیشن کے لیے اسدولہ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر کی حیثیت سے تیاناتی ہوگی کابینہ نے سرگوزہ میں ویسٹ میریمیٹ کمپنی اور پنجاب انوائرمنٹ اینڈ کلائیمیٹ چینج انڈورنمنٹ فنڈ کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دی دوران ملازمت وفات پانے والے پی ایس پی پلس افسران کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد دی جائے گی اسے قبل وزیرالہ پنجاب نے پاکستان کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا مریم نواز نے تقبیل کے بعد رنگ صدرن لوپ 3 کا باقاعدہ آخاز کیا ایک ماہ کے لیے اسل 3 پر ٹوٹیکس معاف شہری مفت سفر کر سکیں گے مریم نواز نے اٹھا پلوٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک لاو رنگ روڈ کے ملتان روڈ انٹرچینج کا بھی معاینا کیا وزیرالہ پنجاب سے گجرات اور ننکانہ صاحب سے رکنے قومی اسمبلی شزرہ منصب علی اور عابد رضا کوٹلا نے ملاقات کی پارٹی رہنماؤں نے مہنگائی سے ریلیو کی کوششوں پر وزیرالہ پنجاب کو خراجی تحسین پیش کیا میاں شاہر ندیم نانچٹو نیوز لاہور